دنیا کے سوپر پاور کا ہی جانے والے امریکی دیش ان دنوں برفیلی توفان سنوزیلا سے است ویست ہو گیا ہے امریکہ کے گیارے راجے جم چکے ہیں یہاں امرجنسی لاغو کرنی پڑی ہے اور قریب ساڑھے آٹھ کروڑ لوگ اس سے پر بھاوید ہوئے ہیں ایک دشمبلہ دو لاکھ گھروں کی بجلی گل ہو گئی ہے اور سنوزیلا سے مرنے والوں کی تعداد سترہیں تک پہنچ گئی ہے جس میں سے ادھکتر موتیں واہنوں کے درگھٹنا گرست ہونے کے چلتے ہوئی ہیں امریکہ کے پچھلے سو سالوں کے اتحاس میں یہ سب سے بہنکر برفیلہ توفان بتایا جا رہا ہے اس توفان کے چلتے گیر ضروری پریبان پر روک لگا دی گئی ہے اور کئی پلز سبوے اور انڈر پاسیز اور سرنگوں کو تک بند کرنا پڑا ہے قریب سات ہزار سے زیادہ اڑانے بھی رد کر دی گئی ہے پوروی امریکہ کے کئی علاقوں میں تین فٹ سے ادھک برف جم گئی ہے نیو یورک اور واشنٹن ڈی سی سے ائرپورٹ سمیت کئی ائرپورٹ بند کر دی گئے ہیں اور ہزاروں فلائٹز کینسل کر کی جا رہی ہیں لاکھوں گھروں میں بجلی گل ہو گئی ہے شکروار سے ہی سکولوں یونیورسٹیز اور کئی سرکاری ایجنسیز کو بند کر دیا گیا ہے امریکہ کے راشتری موزم ویبھاگ نے چتابنی دی ہے کہ گولاکار گھومنے والا طفان سولہ ہزار کلومیٹر تک جا سکتا ہے اور بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے واشنٹن ڈی سی کے علاوہ اس طفان سے جو راجے سب سے زیادہ پرحابیت ہوئے ہیں وہ اتر کیرولائنہ، ٹینیسی، میری لینڈ، ورجینیا، فلیڈیلفیا، نیو جرسی اور نیو یورک ہیں